مجھے معاف کر دو تمہاری مسکرہتیں چھن جانے کا سبب بناوں میں کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ اگر آپ کو پتا ہوتا تو میں گھر کا سر بنا ہوں اپنے تمام کیے فیصلوں کا ذبردار ماشاءاللہ آو بیٹھے بیٹھو ڈیڈ ڈیڈ میں ڈی آئی جی کے پاس جانا چاہتا ہوں I'm sorry ابھی تک آپ یہ کیس اکیلے پرسکل کر رہے تھے اب میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں گا مجھے بریف کریں شنائے کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ابھی تک کیا اقدامات لیے گئے ہیں دیکھو بیٹھا وہ بیہی جی مجھ سے ملنے آیا تھا ان کا موقف یہ ہے کہ بنا کسی سولیڈ پروف کے وہ ارباب ہارون کو عرسٹ نہیں کر سکتے جھوٹ بول رہے ہیں you know this سچ تو یہ ہے کہ ارباب ہارون پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں لوگ ہاں بات تو یہ ہی ہے تو اگر پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی ہم کیا بیٹھے رہی ہیں ہاں بیٹھے میں بیٹھے ANLAOs سوچ رہا ہوں کہ اس نے اپنا بیٹھے کو بچانے کی لیے شنائے کا قتل کر دیا she had all the evidence I've seen it اور کانون نہیں سات دے سکتا کوئی بھی سات دے سکتا تو what we just sit here like dead ducks and he walks freely سیکھو بیٹھا اگر کانون اس کے سامنے بے بس ہے تو اب اس کے سامنے کھڑا کون ہوگا میں کھڑا ہوں گا اگر شنائے حق کے لئے تنہا دنیا کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے تو میں اس کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لئے اکیلا کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں نا جو ہو سکتا ہے اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے اگر سب اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو مل گیا سب کو انصاف اسلام ہوں نے ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہیں اسے کلے شنائے کے خون کا بدلہ دیار باپ حرون اور اس کے بیٹے کو سزا یہی کہتا ہے نا وہ جان کے بدلے جان وہ ظلم کو معاف کرنے والا نہیں ہے اس کا اپنا نظام ہے وہ ظالم کررسی دراز کر کے کھینچتا ہے ہماری پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے جب تک شنائے کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی حرون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا